یا علی مدد کا مطلب سادہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مولا علی کو اللہ کے مقابلے پر خدا تصدر قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہاں ایہ کا نستعین میں دعا کے اعتبار سے بتایا جا رہا تھا کہ غیر اللہ سے نہیں کرنی ظاہری اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے لیکن دیکھیں اور پھر جس شان سے اللہ تعالی نے سورة نمل میں ذکر کیا حیران کن بات آپ کو بتاؤں اہلِ تشیعوں کے ہاں صبح و شام کی دعاوں میں سنت اذکار میں سورة نمل کی آیت نمبر سکسٹی ٹو پڑھی جاتی ہے ترجمہ نے کبھی کسی نے پڑھا اور ہمارے جنسٹوڈنٹس نے پڑھا جو شیعہ مختب سے تعلق رکھتے تھے کیونکہ میں نے اس آیت کو اتنی دفعہ کوٹ کیا انہیں کہا ہم تو یہ صبح و شام پڑھتے ہیں ترجمہ پڑھا تو انہیں کہا یہ آیت پڑھ کے بھی سب زیادہ شرح ہم کر رہے تھے کیونکہ اس آیت کے اندر کیا لکھا ہے بلا بتاؤ کون ہے جو تکلیف میں گھرے وے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی برائی کو تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے قلیل ماں تذکروں لیکن بہت کم ہی تم نصیت حاصل کرتے ہیں بلکل صدق اللہ العظیم بہت کم لوگوں نے نصیت حاصل کی اس آیت میں کلیر کٹ لکھا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے گویا وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہیں نہیں نہیں ہم تو انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں نہیں جناب قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بندہ مان کے یا بغیر بندہ مان کے جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کو تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے یہ پیچھے اللہ ہی ہے اچھا اللہ پیچھے رکھ رہے ہیں یہ دیکھیں حدیث میں لکھا رہا ہے نماز کا طریقہ انہیں جی ہمارے امام صاحب نے بھی تو وہی کچھ بتایا ہے نا پیچھے تھے ہوتے بھی نبیل اسلام نے نبیل اسلام پیچھے رکھنے کے لیے میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں اللہ پیچھے رسول پیچھے آگے تمہارے بابے عزتیں عمیل کیے تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے کھائے ہیں تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواریے سوار کیے ہیں تم نے مکہ اور مدینہ کے نام کے اوپر غداری کیے اپنے دین کے ساتھ ممبروں پر چل کے کہتے ہو قرآن و دیس ڈریکٹر پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے جس طرح آگ لگانے کے اوپر قرآن کو ہمیں کتنا غصہ چڑھا ہے تیرا مفتی ہر جمعے کو کھڑا ہوگے کہ قرآن اور بخاری ڈریکٹر پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے آگ تو یہ لگا رہا ہے وہ آگ تو ایک دن تھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑا قرآن کے ملینز آف کافیس دنیا میں موجود ہیں ملینز آف حافظ قرآن ہے قرآن کو کوئی آگ نہیں لگا سکتا دنیا سے ختم نہیں کر سکتا اصل جو چور چھپا ہوئے نا وہ تیرے اندر چھپا ہوئے جو یہ علماء ہیں شیعتین جنات اور انسانوں میں سے شیعتین جو تمہیں یہ کہہ رہے ہیں قرآن ہوں جی ڈریکٹر پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے اور تم کہا تو مفتی صاحب نے فرما دیا سبحان اللہ دنیا میں اگر کوئی مفتی صاحب لمبی داڑی اور پگڑی اور تھاتھ میں تصویح کے ساتھ آپ کو کوئی دو نمبر چیز دے دیں آپ ایک استری خریدنے کے لیے جائے اپنے کپڑے کرنے کے لیے اور اس پہ جلی مور لگا کہ وہ بندہ آپ کو وہ استری دے دیں اور آپ کو بعد میں پتا چل جائے اس نے دھوکہ کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے مفتی صاحب نے فرما دیا استری شریف آپ غصے میں بھرے ہوئے جائیں گے اور کہیں گے یہ تو داڑی آکھیں بھی مانیے کر رہا ہے کہیں گے نا تو یہ داڑی والے جو مولوی ممبروں پہ چڑھے کہیں جھوٹ سکھا رہے ہیں آپ کو ان کو کبھی آپ نے کہا نہیں آپ فرق دیکھ لیں جہاں آپ کی دنیا کا نقصان ہوتا ہے نا نہ آپ کو مفتی کی داڑی نظر آتی ہے ہو سکتا ہے آپ جا کے آگے لگا دے اس کی داڑی کوئی لیکن جہاں آپ کا دین کا نقصان ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں مفتی صاحب نے فرما دیا وہاں آپ لاکھ چیکھتے رہے کہ یہ مفتی صاحب آپ کو اپنے بابوں کا دین بتا رہے ہیں کتابوں میں دین کچھ اور لکھا ہے تیس سے مصنی ہوتے تو یہ قرآن کی توحید کا تیس نہیں تھے پاس کر رہے ایک جاہل سے جاہل مسلمان کو بھی یہ بات سمجھانی چاہیے کہ بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی کیا ہم بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے تو بات ختم ہوگی جو ڈیوٹیاں لائیں گے ہیں جو بابیاں دیا وہ چھتے ہیں وہ ڈیوٹیاں لائیں گے ہیں کدھر مر گئے ہیں بابے کہ آج ہزاروں اکڑ کے اوپر یوٹیوب کی جو ہارڈ ڈس رکھیمی ہے ان کے اوپر رسول اللہ کے خلاف گستاخہ میں ویڈیوز رکھیمی ہیں بابے کدھر مر گئے نگاہ مار کے کیوں نہیں ڈیلیٹ کرواتے ہیں اوئے بابا جی کار کرتے تھے نا جی امت مار جائے امام مالک فرمانے نے کہ حضور دیئے گستاخیاں ہو رہی ہیں دیں اور امت زندہ ہے بدلہ نہیں لائے دی امام مالک فرمانے نے کہاں پھر امت زندہ کیوں ہے مر جائے ساری پھر مر جائے ساری پوری آدم اسلام کہتے ہیں یا تو مر جائے یا تو مر جائے سارے آدم اسلام یا پھر رضو کی عزت پر پہنگے تھے بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے یا سارے کٹھاؤ کہ مر جائے یا پھر فرانس کو جواب دے میں نے کہا تھا بابا جی رک جاؤا صبر کرو تو آجے ہوتے کوئی اور شہ ہے اللہ نے چاڑ دیتی ہے امت بعد ہی مرے پہلے تیرے بابے کیوں نہیں مار جاندے بابے آ جنہوں نے یہ ڈیوٹی ہے سڑھ غوث کتب عبدال انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا وہ کیوں مر گئے جو کل تک اپنے مریدوں کو یوں دیکھ کے تو جلا کے راک کر دیتے تھے آج جتنے بغیارت ہو گئے کہ وہ یوٹیوب سے ویڈیوز نہیں ڈلیٹ کر سکے لے گئے اپنے بابے تو کسی کام دل ہی نکلے پہلے ہوں مر گئے نا امت تو بچاری کچھ کر نہیں سکتی بابوں کے پاس تو اتنے رائٹس ہیں تو بابا لبو جنہیں ڈیوٹی ہے تھے جنہیں ہارڈس پائی ہیں اُتھے جس گھوث دی ڈیوٹی ہے اُتھے میں 295 سیلوہ مانگا امت مار جائے تیرے بابے نہ مار جائے امت مار جائے امت نے تیسی میس گائیڈ کیتا ہے شرک میٹ بو دیا اوہ جی لوری زہر سال تو بابا بیٹھے ہے تو پال رہے ہیں لوگوں نے وہ چھینڈ رہے ہیں آج چندے بند کر دینا گورنمنٹ کتے پھرنگے دربارہ ہوتے تو اڈے سوئی کرنے لے کوئی نہیں ہوگا بند گلاو آج چندے بابا پال رہے ہیں تو اڈے چندے پلنے نے تو تو ہی کہتے بابا پال رہے ہیں شہوں کی کوئی انتہا ہوتی ہے یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ قرآن جل گیا ہے تو پورے ملک اندر ہوں گا میں کھڑے کیوں میں قرآن تم لوگوں نے جلایا ہے شد بھلا کے ویسے تو کہتے ہیں ہم سنی ہیں سنی وہ ہوگا جو بخاری مسلم کے طریقے کے مطابق جو رسول اللہ کی احادیث نکل ہوئی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفلی دین کرے گا یا سنی وہ ہوگا جو اپنی پبلی کو یہ جھوٹ مشہور کرے گا کہ جی بغنج بہت رکھ کے اندرسن تارہ فائدان ہوتا سی واہ واہ جس شخصیت کے ساتھیوں میں سیدونا عمر سیدونا حمزہ سیدونا علی جیسے دلیر اور اللہ کے شیر وہ تھے لوگ بہت رکھ کے تہوزور تھے پیچھے آئے گئے اندرسن اب گال کرنے لی کرو کوئی سب کو جی چوٹ نکلے آتوڑا قرآن کو آگے لگے یہ تزیل آئی ہے قرآن کو آگے عام لوگ دشمن ہے اسلام کے اس سے بڑی کیا دشمنی ہوگی جو لوگوں کہتا ہے قرآن سننے جوڑو یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ہمارے بزرگوں سے اٹھا رہے ہیں جی بلکل اعلانیہ میں کہتا ہوں کہ میں آپ کے بزرگوں سے آپ کے پبلک کو ہٹا رہا ہوں اس لیے نہیں کہ اپنے ساتھ جوڑوں کیونکہ نہ تو میری کوئی چندہ بک نہ میرا کوئی مدرسہ نہ میری کوئی مسجد چندے آپ کو دیں نمازیں آپ کے بھی سے پڑھیں ہم توڑ رہے ہیں اس لیے نہیں ہیں آپ کے بزرگوں سے اس لیے توڑتے تھے کہ کسی سے توڑ کے اپنے ساتھ جوڑے اصل میں انہوں نے یہی جنب کیا یہ سمجھتے ہیں دوسرے بھی یہی کچھ کرتے ہیں بندہ خود چھوڑ رہے ہیں دوسرے بھی سمجھتے ہیں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ ایسے ہوتا رہا ہے لیکن آج جو شخص آپ پہ اللہ تعالیٰ نے مسلط کی ہے یہ شخص آپ کے بزرگوں سے توڑ کے اپنے ساتھ نہیں جوڑ رہا یہ اس کے ساتھ جوڑنا ہے جس کی قبر مدینہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد